اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا اللہ کی رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نسرت یہ تمہارے لئے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لئے تمہیں رحمدل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لئے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت حمدردانہ نیک بلائی کا خیر خواہنہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جند و جہد ہے اس کے لئے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہے ان سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے یہ موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کانسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ ریپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بسال ریپورٹ میں آتی رہیں گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی ریپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ علماریوں پر علماریاں بھرتی رہیں کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کانسل کی کوئی سفارشات لازمان وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی تو بالمبعہ کہ وہ بس ایک ایک ایکسرسائیز ان فیوٹلیٹی ہے اکثر ہو بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ تیہ کرلو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفع کہ اس دفع سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹیو موڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کانگرس جو جہاں کہیں اس کی لیجسلیٹیو اتھارٹی جو ہے وہ لیمٹیڈ ہے لیمٹیڈ بائی دی انجنکشنز اف دی قرآن انڈی سننہ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لئے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباہ ہے اور مباہ کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروب کونسا سر کیا جائے اس میں روح حفظہ شربت پلایا جائے یا کوئی سیونہ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو آپ وہ بھی مباہ ہے وہ بھی مباہ ہے اب کسرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے لیکن کسرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کی اندر اندر رہنا ہے جس کو ایک حدیث سے حضور نے بہت اندرگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مسلم المومنے کا مسلم فرح سے فی اقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدہ ہوا ہے پھونٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حقام سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہیں قادر بنائیں وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکشوالیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل سٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہیں کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد جو آ رہی ہیں یہ چار آیتیں یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا چلز عمل ہونا چاہیے دستوری منیاد اسلامی ریاست کی یہ آگئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے اکرام کی اطاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نقش قدم کی پیروی آپ کے سرطابی نہ کرنا آپ کے آواز مقابلے میں اپنی آواز بلن نہ کرنا اب یہ آرام یہ ہے وہ توقع روح ہو توقع روح ہو توعذر روح ہو یہ گویا کہ اس کی شرع ہے اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے آمال ہم ٹھو جائیں تم سبجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی ناکہ نہیں ڈالا زنا نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا اکارت کر دے گا والنتم لاکہ شرون تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُ مِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَدِ اللَّهُ قُلُوبَ اَمْلِ تَقْوَى ایک چیز کو ایک نفی منفی انداز میں بھی کہا اب یہ ایک مصبت انداز میں شاباش دینے کے انداز میں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرک کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا یہ بھی ایک سوئے عدب تھا اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوئے عدب ہے وہ لوگ آتے تھے بدنو بہت سے اب حضور کا اپنا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو برابط ہونا ہے اپنے حجرت سے اور وہ بہت سے کھڑے ہوگا یا محمد خود علینا آئیے ذرا بہت تشریف لائیے فرمایا ان اللہ ینادون کبھی ورائی الحجرات بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یاقلون ان میں سے اکثر ہی وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے وَلَاوَنَّهُنْ سَبَرُونَ اگر وہ سبر کرتے حتیٰ تخرجہ الہی کہ آپ خود برامد ہوتے ہیں اپنی حجرے سے تشریف لائتے باہر لَقَانَ خَيْرَلَّهُمْ یہ ان کے حق میں بہتر تھا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ غفور اور رحیم ہے یا انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی یہ صرف بددو ہوتے تھے اور ظاہر باتیں وہ محذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرب کا بددو وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت نواقع بہت دور تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بچنے والا ہے آئندہ اس کا یادہ دہوں صدق اللہ العظیم